السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُ وَتَذَهَبْرِحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَا الصَّابِرِينَ ترجمہ اور اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ناظرین اکرام آج جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ آپس میں جھگڑو نہیں جھگڑنے کی وجہ سے جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ ہماری حالت خراب ہو جائے گی پھر ہم آپس میں ٹوٹ ٹوٹ جائیں گے اور شیرازہ بکھر جائے گی حدیث مبارکہ میں بہت ساری جگہوں پہ اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان متحد اور متفق ہو کر رہے ہیں ایک حدیث ہے مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کے ساتھ رہنے میں رحم کے ساتھ رہنے میں تعاطف کے ساتھ رہنے میں اس ایک جسم کی طریقے سے ہے کہ جس ایک جسم کے کسی بھی عضو کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے چاہے وہ کمخابی کی وجہ سے ہو یا بخار کی وجہ سے ہو یا کسی وجہ سے ہم نے محرم الحرام کے موقع سے اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے کہ جتنے بڑے حادثات مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ ہماری نائتفاقی اور اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت بھی اسی نائتفاقی کا نتیجہ ہے ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ یہ نائتفاقی جو آتی ہے وہ دوسروں کی طرف سے آتی اور اس کو ہم اپنا لیتے ہیں اگر اپنوں کی طرف سے آتی ہے تو اس میں عصابیت شامل ہوتی ہے اور عصابیت کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی عربی کو کسی عاجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی عاجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی تو اگر عصابیت کی وجہ سے یہ انتشار پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں اس حدیث کو نظر کے سامنے رکھنا چاہئے اور دوسری احادیث جو ہے ان کو بھی جو عصابیت کے تعلق سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عصابیت کی طرف دعوت دے گویا کوئی جاہلیت کی طرف دعوت دیتا اور اگر دوسروں کی طرف سے یا کسی اور وجہ سے نائتفاقی اگر آ رہی ہے اس تعلق سے دیگر احادیث کو بھی نظر کے سامنے رکھے اور ان واقعات کو بھی نظر کے سامنے رکھے ہم جو واقعات نائتفاقی کی وجہ سے رونما ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا حضرت امام حسن کی شہادت یا تاتاریوں کا حملہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے واقعات پھر پیش آئے اس لئے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو فروعی اور جزوی مسائل ہیں ان کے تعلق سے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اس لئے کہ اتحاد و اتفاق یہ سماج اور ملت دونوں کا ایک مسلم ایک مسئلہ ہے اور جہاں تک جزوی اور فروعی مسائل کی بات ہے یا اپنی آرہ کی بات ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے میری باتوں کا قطعن یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے مذاہب اور مسائلک ہیں ان تمام مذاہب اور مسائلک کی جو مشترکہ چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ ایک کٹھا کر کے ایک نیا مذہب تشکیل دیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ وہ مسائل جو جزوی ہیں فروعی ہیں جن کے تعلق سے اگر نرمی اختیار کی جائے تو ہمارے ایمان میں عقیدہ میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اس کو چند گھنٹوں کے لیے چند منٹ کے لیے چند دنوں کے لیے چند سالوں کے لیے بالائے تک رکھا جا سکتا ہو تو ایسا کرنا ہمارے لیے مفید ہوگا جہاں تک اتحاد و اتفاق کی بات ہے تو اسلام کے جتنی عبادات ہیں اس میں اگر غور کرتے ہیں تو سب اتحاد و اتفاق کی طرف اشارہ کرتی ہیں چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا پنج وقتہ نماز ہو یا سب سے بڑا حج کا موسم دیکھ لی گی یہ تو بیل ثبوت ہے مسلمانوں کے متحدہ اور متفق ہونے کی لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس سے ہم بہت دور ہیں ایک بات اور میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا اتحاد عقائد کے معاملے میں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہمارا رواداری کا معاملہ ہے جو اسلام نے سکھایا بلکل برحق ہے وہ تو کر سکتے ہیں لیکن بعض لوگوں کا جو یہ نظریہ سرف دھرم سم بھو یہ سر اثر غلط ہے تمام دھرم ایک نہیں ہو سکتے ہیں تو اتحاد و اتفاق مسلمانوں کے درمیان ہو تو ہم نظر کے سامنے یہ رکھیں کہ اپنے مسئلہ کو چھوڑو نہیں اور دوسرے مسئلہ کو چھڑو نہیں اور جہاں تک غیروں کے تعلق سے ہے تو جو اسلام نے ہمیں دعوت دی ہے رواداری کا اسے ہمیں برقرار رکھنا چاہیے اخیر میں اس شیر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشودیں مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنیں